دان درامی کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اب جیسے ہی نگار کار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تانی اگر تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم جانتی ہو بہت اچھے طریقے سے کہ تانیہ کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی لیکن تم یہ سب کچھ کر کے اچھا نہیں کر رہی اپنی بہن کے رشتے کو خراب کری ہو سننے کے بعد دردانہ کہتی کہ جو کچھ تم نے میرے بیٹی کے ساتھ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اپنی بیٹی کو میں نے کیسے سنبھال تم تو اپنے بیٹے کی شادیوں کی تیاریوں میں مغد تھی اور تم شادی کے شادیانے بجا رہی تھی اور میری بیٹی یہاں پہ اور روک اور اپنا بڑا حال کر رہی تھی اب جیسے ہی تانیہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دردانہ تو نگار کے ساتھ کال پہ بات کر رہی ہے نگار کا فون اٹھا کر کہتی ہے کہ نگی اغالہ آپ کیسی ہیں یہ سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں تانیہ میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی تم جانتی ہے سننے کے بعد تانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانت ہوں کہ آپ مجھے بہت ہی مس کر رہی تھی آخر کیا بات نگار کہتی ہے کہ میں نے تانی سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر کی ہمیشہ سے وہو بنانا چاہتی تم جانتی ہو کہ میری یہی خواہش تھی کہ تم میرے گھر کی وہو بنانا قسمتی میری یہ تھی کہ زیویان نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لی یہ بات کو تم اچھے طریقے سے سمجھتے ہو کہ میری تمہارے ساتھ کتنی بنتی ہے اس ان کا کہتی ہے کہ خالہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے نگار کہتی ہے کہ ہاں تو پھر تم جانتی ہو کہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ رشتے کی اور جنید کے رشتے سے بات کی تھی لیکن دانی تو اس بات سے انکار کری ہے نہ جانے اسے آخر کیوں مسئلہ ہے اس رشتے سے کہتی ہے کہ نہیں ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں یہ سنکا کہتی کہ لیکن تانی تو کہہ رہی تھی کہتی ہے کہ کیا تم شادی کے لیے راضی ہو ممی کہہ رہی تھی کہ تم اس شادی سے راضی نہیں ہو اور تم نہ یہ شادی کرنا چاہتی تانیہ کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے بلکل ٹھیک ہاں کہ پہلے میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی لیکن اب شادی کے لیے راضی ہوں یہ بات سنکر نگار کو سمجھ ہی نہیں آتی اور اسے یقین ہی نہیں آتا کہ جو کچھ بھی تانیا کہہ رہی ہے کیا وہ سچ کہہ رہی ہے تانیا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں زیویار نہ صحیح تو جنید ہی صحیح کیونکہ بہو تو میں بھی آپ کے گھر کی ہی بننا چاہتی تھی ہمیشہ سے میں نے آپ کو ہی اپنی ساس کے روپ میں آئیڈیلائز کیا تھا اسکری دردانہ تانیا کی باتیں سن کر بہت ہی سرپرائز ہوتی ہے کہ پہلے تو اس لڑکی نے روڑو کر بڑا حال کیا ہوا تھا لیکن اب یہ کہہ رہی ہے کہ اسے جنید سے شادی کرنے میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے نگار کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تانیا تو مجھ سے ملنے کے لئے آؤ اگر نہیں تو میں تمہارے انکل کو لے کر تمہاری طرف آتی ہوں اور عشتے کی بات تمہاری امی سے کرتی ہوں یہ سن کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے خالہ لیکن کیا آپ نے جنید کے ساتھ بات کر لی اسے تو اس شادی سے کوئی انکار نہیں ہے سن کر کہتی ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں جب ہم نے جنیت کے ساتھ یہ بات کی تھی جنیت تو بہت ہی خوش ہوا تھا شاید وہ تمہیں پسند کرتا تھا اور تمہاری قسمت میں زیبیار نہیں جنیت تھا کال بند کر دیتی ہے تو دردانہ کہتی کہ یہ سب کچھ کیا تھا تانیا پہلے تو تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کبھی بھی جنیت کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی لیکن اب اب تم اس رشتے سے خود ہی ہاں کر رہی ہو تو یہ سن کر کہتی ہے کہ ہاں میری امی جان آپ فکر مت کرے دردانہ کہتی کہ بیٹا تم اپنے ساتھ بہت ہی غلط کر رہی ہو تم جانتی ہو بہت اچھا طریقے سے کہ میں تمہارے ارادوں سے واقف ہوں تم اب زیبیار کے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو جس نے تمہیں انکار سے کیا اور جس نے تمہاری شادی سے انکار کر کے تمہیں اتنا رولا ہے تم زیبیار سے بدلہ لینے کے لیے آخر کیسے اپنی زندگی برباد کر سکتی ہو تانیہ کہتی ہے کہ زندگی تو میری پہلے ہی برباد ہو چکی ہے اب کیسی زندگی برباد لیکن اب زیبیار سے بدلہ لینے کے لیے جنیت کے ساتھ تو مجھے شادی کرنی ہی پڑے گی یہ سننے کے بعد تانیہ کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں موم آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں دردانہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا میں تمہیں ایسا کیسے کرنے دے سکتی ہوں جنیت کے ساتھ تم کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی ہو میں جانتی ہوں تو اسے کبھی نہ پسند کرتی تھی اور نہ ہی تم اسے اپنے ہزبن کے طور پر ایکسیپٹ بھی کر سکتی ہو لیکن تانیہ تو سوچ چکی تھی تو تانیہ اپنے فیصلے سے بیک نہیں ہونے والی تھی وہ کہتی ہے کہ موم بس آپ میری شادی کی تیاری کیجئے اس بارے میں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں میں جانتی ہوں کہ اس وقت آپ کے دماغ میں بہت ہی سوال چل رہے ہوں گے مجھے لے کر لیکن میری بات کا یقین کرے کہ میں واقعی جنیت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں دوردانہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تم اب مجھ سے جھوٹ بوڑیوں ماں ہوں تمہاری کیسے جھوٹ کو نہیں سمجھ سکتی ہوں تم جانتی ہو بہت اچھے طریقے سے کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی اتنی ویک ہو جائے جب سے بدلہ لینے کے لیے اس کے بائی کے ساتھ ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے نے اس رشتے کے لیے خود ہی ہاں کر دی اب بہت ہی خوشی سے جاتی ہے نیگار اور غزنفر کو کہتی ہے کہ آپ کو بہت ہی مبارک ہو آپ جانتی ہیں کہ تانیہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے یہ سننے کے بعد غزنفر بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ غزنفر بھی ایک لالچی انسان ہے لالچ کی وجہ سے ہی تو نیگار کے ساتھ زیویار کی شادی کروانا چاہتا تھا لیکن جب زیویار نہیں مانا تو اب جنید کو اس لیے وہ بلی کا بکرا بنا رہا تھا زیویار کہتے کہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے نیگار مجھے یقین تھا کہ آپ یہ کر لیں گی اور آپ تانیہ کو منا سکتی ہے نیگار کہتی کہ میں نے ایسے ہی تو تانیہ کو اپنی مٹھی میں نہیں کر رکھا آپ جانتے ہیں کہ دردانہ نے اس سے بات کی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا لیکن جب میں نے بات کی تو اس نے انکار نہیں کی بلکہ اس نے ہاں کر دی یہ سن کر زنفر کہتے کہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس نے اسے ہاں کر دی ہے زنفر کہتے کہ اب تمہیں اپنے لادلے کو منانا ہوگا اس کا دماغ ٹھکانے پر لگانا ہوگا یہ سن کر نیگار کہتی ہے کہ آپ کو کہہ لگتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میں نہیں منا پاؤں گی اگر میں نے تانیہ کو منا لیا ہے تو پھر اسے بھی منا سکتی ہوں اب نیگار کہتے کہ آپ جلدی کریں اور تیار ہو جائیں مجھے ابھی آپ کو لے کر آپ دردانہ کی جانب جانا ہے یہ سننے کے بعد کہتے کہ ٹھیک ہے جاؤ اور جا کر جیوی کو بھی تیار کرو اسے بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا یہ سننے کے بعد کہتے کہ کیا ہم زیبیار کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے اور اس کی وائف کو بھی نیگار کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں انہیں اتنی امپورنس دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ جانتے تو ہیں کہ اگر تانیہ اسے دیکھے گی تو کتنا غصہ کرے گی اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اسے ساتھ لے کر جائے اب جیسے ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے تو جنید کی ماں جنید سے کہتی کہ ہم تمہارا رشتہ پکا کر کے آ رہے ہیں یہ سننے کے بعد جنید بہت ہی سرپرائز ہو جاتا ہے پاسی قطعہ اب زیبیار کہتے کہ آخر آپ نے کہاں پر اس کے رشتے کی بات پکے کی ہے تانیہ کے بارے میں بتا کر کہتے کہ تم نہیں جانتے ہو انہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی اس لیے دردانہ کی ہاں ہم گئے تھے تانیہ کا رشتہ پکا کرنے کے لیے یہ سنن کر زیبیار بہت ہی شوق ہوتے اور کہتے کہ وہ لڑکی کیا واقعی آپ کی بیٹے کو خوش رکھ پائے گی آپ جانتے تو ہیں جنید کو ساری صورتحال کا پتہ تھا کہ کس طرح سے اس نے اتنا بارا ڈراما کیا تھا شادی کرنے کے لیے زیبیار بائی کے ساتھ جنید اب تانیہ کو کار کرتے اور کہتے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں کہ مجھے لوکیشن اور ٹائم بتا دو میں اسی ٹائم پہنچ جاؤں گی چاہو تو گھر آ سکتے ہو جنید کہتے کہ نہیں تانیہ میں گھر نہیں آنا چاہتا لیکن ہاں میں تم سے کسی ریسٹورنٹ میں ملنا چاہتا ہوں تانیہ آ جاتی ہے بکے لے کر اب جیسے ہی جنید اسے دیکھتے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے جنید اپنی ماں سے بھی کہتا ہے کہ وہ لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی بلکہ وہ بائی کو پسند کرتی ہے کل کو جو بائی کے لیے وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار تھی آج وہ مجھ سے شادی کے لیے کیسے راضی ہو سکتی اسی لیے تو جنید بس تانیہ کے ساتھ ملنے کے لیے آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہاں جنید آخر تم نے کیا بات کرنی تھی بتاؤ جنید کہتے ہیں کہ تانیہ مجھے ایک بات بتاؤ کیا تم ہاری مرضی کے خلاف جا کر یہ کھانا شادی کر رہی ہیں تانیہ کہتے ہیں کہ بلکل بھی نہیں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے جنید کہتے ہیں تو پھر کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے ہو رہی ہے تانیہ کہتے ہیں کہ بلکل شادی میری مرضی سے ہو رہی ہے موم نے مجھ سے پوچھ کہ اس رشتے سے ہاں کی تھی مجھے تم اچھے لگتے ہو ایک اچھی انسان ہو شاید میں ایک سراب کے پیچھے باغ رہی تھی لیکن میں نے تمہارے بارے میں سوچا تم تو ایک بہت ہی اچھی انسان ہو اب جنید کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اس نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی نہ جانے کیوں اتنا بڑا میرے ساتھ ڈراما کر رہی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی دوسری طرف اب جیسے دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے تو نگار کو شادی کی بہت جلدی ہوتی ہے کہ کہیں جنید شادی سے نہ باغ جاتی ہے کہ شادی کے کارڈ جیسے ہی چھپ جاتی ہے تو اب نگار آتی ہے اور آ کر اب کہتی ہے دورے نیاب سے کہ یہ شادی کارڈ ہے یہ کہہ کر کہتی ہے کہ یہ کس کی شادی کا کارڈ ہے موم تب ہی وہ کہتی ہے کہ بیٹا جی یہ آپ کے دیور کی شادی کا کارڈ ہے ہاں ایک بات یاد رکھنا شادی کا کارڈ تمہیں تمہارے گھر والوں کے لیے دے رہی ہوں صرف بی جی کے فورس کرنے کی وجہ سے ادروائیس میں کبھی بھی یہ کارڈ تمہیں نہ دیتی اور یاد رکھنا تمہارے گھر میں سے بھی کوئی بھی شادی میں شریک نہیں ہونا چاہیے خبردار اگر تمہارے گھر میں سے کوئی بھی شادی میں شریک ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگی انہیں کے بعد اب بہت زیادہ دورے نیاب روتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر کیا ہے یہ سب کچھ کیا میرے گھر والے میرے دیوری کی شادی میں بھی شریک نہیں ہو سکتے آخر کیوں یہ سب کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اب جیسے ہی زیویار آتا ہے زیویار کو وہ بتاتی ہے زیویار کہتے ہیں کیا ہوا تم روک کیوں رہی ہو دورے نیاب کہتے ہیں کہ آپ کی موم یہ سب کچھ کہہ کر گئی تھی زیویار کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا دورے نیاب کہ کبھی بھی موم نہیں چاہتی کہ آپ کی فیملی یہاں پر آئے اس لیے تو میں نے آپ کو پہلے اس بات کے لیے اگاہ کر دیا تھا دان درامی کا نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اب جیسے ہی نگار کار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تانی اگر تم ایسا کیوں کریے تم جانتی ہو بہت اچھے طریقے سے کہ تانیہ کو میں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی تھی لیکن تم یہ سب کچھ کر کے اچھا نہیں کر رہی بین کے رشتے کو خراب کری سننے کے بعد دوردانہ کہتی کہ جو کچھ تم نے میرے بیٹی کے ساتھ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ اپنی بیٹی کو میں نے کیسے سنبھال تم تو اپنے بیٹے کی شادیوں کی تیاریوں میں مغد تھی اور تم شادی کے شادیانے بجا رہی تھی اور میری بیٹی یہاں پہ اور روک اور اپنا بڑا حال کر رہی تھی اب جیسے ہی تانیہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دوردانہ تو نگار کے ساتھ کال پہ بات کر رہی ہے نگار کا فون اٹھا کر کہتی ہے کہ نگی اغالہ آپ کیسی ہیں یہ سننے کے بعد کہتی ہے کہ ہاں تانیہ میں تمہیں کتنا مس کر رہی تھی تم جانتی ہے سننے کے بعد تانیہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بہت ہی مس کر رہی تھی آخر کیا بات نگار کہتی ہے کہ میں نے تانی سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے گھر کی ہمیشہ سے وہو بنانا چاہتی تم جانتی ہو کہ میری یہی خواہش تھی کہ تم میرے گھر کی وہو بن قسمت ہی میری یہ تھی کہ زیویان نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لی اس بات کو تم اچھے طریقے سے سمجھتے ہو کہ میری تمہارے ساتھ کتنی بنتی ہے اس ان کا کہتی ہے کہ ہی خالہ میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے نگار کہتی ہے کہ ہاں تو پھر تم جانتے ہو کہ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ رشتے کی اور جنید کے رشتے سے بات کی تھی لیکن دانی تو اس بات سے انکار کری ہے نہ جانے اسے آخر کیوں مسئلہ ہے اس رشتے سے کہتی ہے کہ نہیں ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں یہ سن کر کہتی ہے کہ لیکن تانی تو کہہ رہی تھی کہتی ہے کہ کیا تم شادی کے لیے راضی ہو ممی کہہ رہی تھی کہ تم اس شادی سے راضی نہیں ہو اور تم نہ ہی شادی کرنا چاہتی تانیا کہتی ہے کہ ہاں وہ انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ پہلے میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی لیکن اب شادی کے لیے راضی ہوں یہ بات سن کر انیگار کو سمجھ ہی نہیں آتی اور اسے یقین ہی نہیں آتا کہ جو کچھ بھی تانیا کہہ رہی ہے کیا وہ سچ کہہ رہی ہے تانیا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں زیویار نہ صحیح تو جنید ہی صحیح کیوں کہ بہو تو میں بھی آپ کے گھر کی ہی بننا چاہتی تھی ہمیشہ سے میں نے